ایک ڈبل بیڈ یہاں پہ ہے ایک سنگل بیڈ یہاں پہ ہے سنگل بیڈ کے ویو چیک کریں یہاں پہ جو بندہ سوئے گا ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس کی الماریز وغیرہ بنا ہوئے فرنش نیچے فرنش چیک کریں اس طرح کے روم نتیا گلی میں یار میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ایکسپنسیب ہے اور یہ سمجھیں آپ کو کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے بلکل آگر جی آپ کی فیملی ہیں یہاں پہ سنگل سنگل دو بیڈ لگے ہوئے سب سے مزے کی چیز دیکھیں کچھن کمرے کے اندر ہی کچھن آپ کو دیکھنوں کو مل رہے مجھے کل کوئی بائیس دن ہونے والے ہیں اور میں یہیں آکے سٹیک کیا یہاں مجھے بلکل گئر والا معاملہ اور ساری چیزیں میری فیملی نے بہت انجوائے کیا موسم دو آپ کو پتا ہے نیریاز کا کیسا ہوتا ہے مالیکم جی کیسے ہیں آپ کو پھریت سے ہوں گے میرا نام مفی کرلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گلیات بلوگ یوٹیوب چینل تو جی دوستو آج آپ کے لیے ایک ویلہ دے کر آ چکے ہیں ایسے روم آپ کے لیے دے کر آ چکے ہیں کہ چل بلکل مناسب ریٹ ہے ان کا اور یہ نتیہ گلی کے پواز موجود ہیں ایوبیا کے بلکل ساتھ ہیں نتیہ گلی در سے چھے کلیمٹر دور ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت روم ہے اس کے پراپر آپ کو ٹور کروائیں گے اس کا ریٹ بھی بتائیں گے اس کا ریٹ کتنا ہے اور یہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے اس کی بوکنگ کیسے ہوگی اور تمام چیزیوں لکیشن کافی سے دوست بھائی یہ کہتے ہیں یار آپ ریٹ نہیں بتاتے دیکھیں جی سیزن کا ریٹ کچھ ہو رہا ہے ان کا اور سیزن کا ریٹ کچھ ہو رہا ہے اس لیے صرف ریٹس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دو سال پہلے کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں ان میں ریٹ میں نے پندرہ سو دوزار بھی بتایا ہوئے پچیس سو بھی بتایا ہوئے کسی روم میں تو پھر وہ ہی کالز آتی ہیں وہ ہی میسج آتے ہیں یار یہ ہی روم میں دے دوں کیونکہ وہ ڈیٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ڈیٹ ہے دوسرا سیزن میں کیا ریٹس ہوتے ہیں تمام چیزیں ان کی جو میں ریٹس آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عزیز وہ ریٹ ایسے ہوں گے کہ جو کہ آپ کو سیزن میں بھی اسی ریٹ میں ملیں گے اور سیزن آئیں گے تو انشاءاللہ عزیز اس سے کم کر کے آپ کو بتا دیں مل جائیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بنتا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو یہ تو غدت بات ہے سبسکرائب کریں ساتھ یہ کہ پہلا کہ ان کا پریس کریں تھا کہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں اور ٹورسٹ کے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو اس چینل سے ملے گی اگر جائیں مجھ سے بوکنگ کروانا جاتے ہیں مجھ سے اگر سے رابطہ کرنا جاتے ہیں میرا سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا یہ میرا پرسنل نمبر ہے اس پہ جائیں وٹس اپ کریں کال کریں انشاءاللہ عزیز آپ کو بوکنگ میں ملے گی کوئی کسی کسی ان کے انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی اور کمنٹس میں ضرور آپ بتائیے گا کون سی جگہ سے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا موسم کیسا ہے ادھر کے میں موسم بھی بات کروں تو یہ خیب ہے بھائی تھنڈا موسم ہے میرے سامنے جو ویو یہ نظر آ رہا ہے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں بیک کیمرے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزیز بہت مزا آئے گا لیکن یہ اس کی کچھ ایسی چیزیں اس اپارٹمنٹ کی اس ہوتل کی اس رومز کی وہ آپ کو بہت انپورٹن ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس کو بوک کرانے سے پہلے رابطہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے وہ چیز ضرور دیکھ لینے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ لگے کیونکہ کافی سارے گیسٹ آتے ہیں ویڈیو میری پوری نہیں دیکھتے اور جب بوکنگ کروا چکے ہوتے ہیں آتے ہیں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مہم پرابلم ہے ابھی اس دن مری میں گرینڈ ہومز کی بوکنگ ہوئی ہے تین چار پانچ دن کے انہوں نے سویٹ بوک کیا ہے بوک کروانے کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہوتل میں پہنچ کے انہوں نے رولہ ڈال دیئے اور اتنا زیادہ ریسپشن پہ مطلب انہوں نے شوہر شکابہ میں نے ان کو سارے چیز کلیر بتائیے کہ مار روڈ سے گرینڈ ہومز کی جو لوکیشن ہے پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ آپ جو ہے کہ مار روڈ پہ جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کیا جھوٹ کہا ہے یہ کہا ہے وہ کہا ہے دیکھیں جی میں یوٹیوب پہ بیٹھ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہیں اس طرح کی کوئی چیزیں اس طرح سے کروں گا علاقے حکم سے اور یہ ہے کہ اگرچہ کسی بھائی کو بوکن چاہیے کسی بھی نوردن آریہ کی کسی جگہ کی بھی آپ کی فیملی چاہے بیس لوگوں کی آرہی ہے چالیس کی آرہی ہے انشاءاللہ عزیز اس کو ایجیسٹ کر کے دیں گے تھوڑا سا فرق لگا ہوا ہے ریٹس کا اور جیسے ہی ریٹس نارمل ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے نمبر آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں گے انشاءاللہ عزیز آپ کو بلکل مناسب ریٹ پر آپ کو روم مل جائیں گے پہلے دیکھیں جہاں پہ میں کھڑا تھا آپ اس کا ویو چیک کریں جنگل کے اندر اور سبز پہاڑ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکون ہو لی جگہ ہے بلکل پر سکون جگہ ہے یہ روم کے ونڈوز ہیں اس طرف سے ونڈوز دیکھیں اس طرف سے دیکھیں یہ بن رہے ہیں اپنے ہوتلز ہی بن رہے ہیں اور اس طرف سے دیکھیں بڑی خوبصورت فرنش کی ہوئی ہے اس روم کی ابھی میں روم کی بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن ویو آپ چیک کریں اس طرح سے دیکھیں اس کی گیرلی سب سے پہلے آپ دیکھیں ما شا اللہ کتنی خوبصورت ہے اس طرف بھی روم ہیں سب سے پہلے آپ کو گیرلی کے وزٹ کرواتا ہوں دیکھیں پھر روم پور کرواتا ہوں روم اس میں ما شا اللہ بہت زبردست ہیں بہت خوبصورت ہیں آپ ادر سے باہر بھی جا سکتے ہیں یہ دروازہ کھول گیا آپ وہاں پہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں کھولی آپ یہ لے سکتے ہیں چلتے ہیں ابھی روم کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ روم دکھاتا ہوں اس طرح سے دیکھیں اس روم کو ان روم میں ایک بہت بڑی خصوصیات ہے جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ایسے روم آپ کو پورے نتیہ گلی میں اس ریٹ میں نہیں ملیں گے سب سے پہلے بیٹھ دیکھیں یہ سیکھ کر سکتے ہیں آپ خوبصورت چیز اور آپ سب کو میرا پتہ یہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں بلکل ساف ستھرے اور نیڈ ان کلین بلکل نیو بنا ہوا ہے اوپر دیکھیں اس کے بستر چیک کریں ساف ستھرے آج میں آپ کو بتاؤں گے انہوں نے بلکل نیو بستر بھی لائے ہوئے ہیں اور بیٹھ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت رین اس کی ایک ڈبل بیٹھ یہاں پہ ایک سنگل بیٹھ یہاں پہ سنگل بیٹھ کے ویو چیک کریں یہاں پہ جو بندہ سوئے گا کیا نظارہ دائے گا پائے گا آپ اس کی تھنڈی ہوا ان درختوں کی اکسیجن آپ بہت سانی لے سکتے ہیں اور اس میں خصوصیات اس روم میں کی ہے اس روم میں دیکھیں جی یہ روم ہے اور ساتھ ساتھ یہ یہ جو لگا ہوئے نا یہ سوفا اس کو آپ کھول کے آپ یہاں پہ ایجیسٹ ہو سکتے ہیں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں دو ادھر ہو جائیں گے دو ادھر چار پانچ اور ایک میٹر ساپ کو دے دیں گے چھے ساتھ لوگ آرام سے اسی روم کے اندر آپ اجازت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دوسرا روم دیکھیں اس طرف آئیں یہ چیک کریں ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس کی الماریز وغیرہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ یہاں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ونڈو میرے خیال سے اس طرف سے ہے اس طرف سے ونڈو بھی ہے لیکن اس طرف سے کچھ اتنا خاص نظر نہیں آرہا بھٹی یہ دیکھیں سا ستھرے بستر اور اس کو چیک کریں یہ دیکھیں ما شاء اللہ خوبصورت رین جی کمال کا یہ بنا ہوئے فرنش نیچے فرنش چیک کریں اس طرح کے روم نتیا گلی میں یار میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ایکسپنسیب ہیں اور یہ سمجھیں آپ کو کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے بالکل اگر آپ کی فیملی بڑی آ رہی ہے نا اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو کہ میں مسئلہ میں نے آپ کو بتانا ہے لیکن ویڈیو کو ساتھ جڑے رہی ہے وہ مسئلہ لازمی آپ نے دیکھنا ہے پھر مجھے کال کرنی ہے بکنگ کے لئے اس سے پہلے مجھے کال نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ پہلے دیکھ لینا ہے کیونکہ جو چیز بتانی ہے وہ حقائق بتانی ہے داگے بعد میں آپ کو مسئلہ ہونا ہمیں اور یہاں پہ ہر طرح کی آپ کو فسیلیٹی مل جائے گی وائی فائی ساولت یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور تمام چیزیں اور دوسری چیز ابھی دیکھتے ہیں ابھی اگلے روم کی طرف جاتے ہیں یہ ہی ہے سیم مطلب ایک ہی ہے میں اس ڈور سینٹر ہوا تھا یہاں سے بھی آپ باہر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف دیکھیں اس کا واش روم ہے ان کا ایک ہی کمبائنڈ واش روم ہے ٹھیک ہے اور اس طرف جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سنگل سنگل دو بیٹ لگے ہوئے ہیں سب سے مزے کی چیز دیکھیں کچھن کمرے کے اندر ہی کچھن آپ کو دیکھنے کو مل رہے اور اس طرف دیکھیں یہ زبرداز قسم کا یہ چیز ہے یہ دیکھیں اور ایک بات ہے یہ روم اور یہ والا روم یہ دونوں آپ کو ملیں گے یہ ایک ہے کہ آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ اس کا واش روم ہے ایک ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا واش روم ایک ہے یہ دو روم ہے اور اگرچہ یہ آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو اکیلا روم مل سکتا ہے اگرچہ یہ تینوں آپ کو چاہیے یہ تینوں اپارٹمنٹ ایک پورا اپارٹمنٹ چاہیے تو یہ آپ کو مل سکتا ہے اس کا واش روم اس طرف ہے دیکھ سکتے ہیں کافی سے دوست کہتے ہیں واش روم چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا اس طرف انڈین آپ کو سیٹ مل جائے گی اس طرف یہ مل جائے گی ٹھیک ہے اور ابھی چلتے ہیں دوسرے کی طرف دوسرا تو ما شاء اللہ بہت کماغ کا بانا ہے مجھے بہت پسندی بہت اچھا لگ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے سے اتریں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کو مل جائے گا وہ تو میں نے آپ کو پورا اپارٹمنٹ چار رومز کا دکھاتی یا تین رومز کا سوری اور ایک روم بھی آپ کو ملے گا اور ساتھ یہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ روم چیک کریں اور لائٹس چھوٹے جی کم کیوئی ہیں لیکن چلو بھرحال ٹھیک ہے یہ چیک کرتے ہیں اس کو ایسے کر کے ساف ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس طرف سے اس کی ونڈو اس کی بھی ہے اور بیک سائٹ بھی ہے سیم ٹو سیم وہی چیز بنی ہوئی ہے ما شاء اللہ ساف ستھرے اس میں آپ دو بندے ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کو کھول دیں گے تو اس پہ بھی دو بندے آپ آرام سے آ جائیں گے چار اور ایک میٹرز آپ کو مل جائے گا اس میں اس کا واش روم اپنا ہے ٹھیک ہے اور اگرچہ یہ آپ کو سویٹ چاہیے تو یہ بھی سویٹ آپ کو مل جائے گا لیکن اگرچہ ایک چاہیے تو ایک بھی آپ کو علاو کر دیں گے ایک ایک روم بھی آپ کو مل جائے گا اس طرف سے دوسرے روم دیکھیں جی اس طرف سے آ سکتے ہیں اس روم میں اور اس طرف سے بھی آ سکتے ہیں یہ ایک ایک بیسٹ روم این کا ٹھیک ہے جی کافی بڑا ہے کافی کھلا روم ہے ہر روم میں آپ کو سوفا مل رہے اور یہاں پہ آپ کو میرر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اپنی سامان رکھنے کے لیے اور یہاں سے آپ دیکھیں جی اس کا بیڈ چیک کریں خوبصورترین بیڈ ہے اس کا یہ تھوڑا سا کنگ سائز بیڈ ہے اس پہ آپ تین لوگ بھی آسانی سے آ سکیں گے تین یہاں پہ آگئے دو اس پہ آگئے ایک اس پہ آگیا تین دو پانچ چھے اور ایک میٹرس سات سات لوگ اس روم میں بھی اجیسٹ ہو سکتے ہیں یہ میں نے پہلے آپ کو ویو دکھایا یہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو آپ کو میں نے اس کے انٹرو دیئے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اگرچہ آپ کی فیملی بڑی ہے آپ بیس تیس بیس بیس لوگ آ رہے ہیں تو آپ کو یہ پورے اپارٹمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ آپ آ کے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اس کی لوکیشن کیا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا فرنٹ سے بھی جا کے دکھاؤں گا اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس روم کیا آپ ماشاءاللہ سے اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اور اس کی مین جیزیں لوکیشن جی لوکیشن چیز کی اچھی ہو اور دوسری ایک مین جیز میں آپ کو بتاؤں اتنا نیچے کر کے یہ روم ہیں اور یہاں پہ سمیل نہیں ہے کیوں کہ ونڈوز اوپن ہیں ساپ سترے ہیں نیڈ این گلین ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو دیار ہے نا دیار لکڑی اس کی خوشبو آ رہی ہے اس روم میں سے آئی ڈونڈ نو کیوں آ رہی ہے با یہ ہے کہ یہاں پہ درختوں کی خوشبو جیسے جنگل میں یہ دیکھیں ان خوش ساپ ستری آپ وہاں کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی بوکنگ کے لئے نمبر میرا آپ نے دیکھ لیا ہوگا پہلے بھی سکرین پہ آ رہا ہوگا فل سکرین پہ میں دے جو گاؤں یہاں پہ آپ کو اس طریقے لئے ٹیبل بھی مل جاتا ہے اس کا واش روم اس کا لگے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوگی آجی یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اپارٹمنٹ سب سے بیٹھ لگا ہوگا اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی ہیں جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہے خریت ہے جی اللہ کا کرم جی کہاں سے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں جی میں کراچے سے ہوں ما شا اللہ کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ مجھے کل کوئی بائیس دن ہونے والے اور میں یہیں آکے سٹیک کیا یہاں مجھے بلکل گئر والا معاملہ اور ساری چیزیں میری فیملی نے بھی بہت انجوائے کیا موسم تو آپ کو پتا ہے نیریاز کا کیسا ہوتا ہے یہی بات ہے جہاں آپ کو اتنی سہولت کوئی مل جائے ٹھنڈے گرم پانی کے ساتھ اور گھر والا ماحول تو پھر آپ کے انجوائیمنٹ کو چار چاند لگ جاتے ہیں اچھا آپ کو یہ کمی تو محسوس نہیں ہوگی گھر سے دور ہیں اور یہ تو کمی نہیں محسوس ہی رہا کہ گھر ہم ہمارا دور رہ گئے یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ گھر سے دور گھر جیسا ماحول ملا کے نہیں ملا آپ کے ساتھ باقی آپ کو جو رہائش کا معاملہ تو وہاں آپ کو چاہیے سہولت تو جب ہر قسم کی سہولت آپ کے پاس ہو پورا فلیٹ سسٹم ہے یہاں پہ تو ہم ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم کراچی سے دور ہیں کراچی میں بھی میں رہتا ہوں اور ویسا ہی بلکل ماحول یہاں پہ تھنڈے گرم پانی کے سہولت کے ساتھ تو کوئی مطلب ایسا لگا ہی نہیں بس باقی جو وہاں پہ ہم ایسیز اور اس کو چلا کے تھنڈ وصل کرتے ہیں یہاں پہ اللہ پاک نے قدرتی طور پر دیوئی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ بتائیں جو کہ آنے والی فیملیز ہیں چاہے وہ کراچی سے ہیں پنجاب سے ہیں کیپی سے ہیں یا کہیں سے بھی آ رہی ہیں تو ان کو کو آپ چاہ رکمنٹ کریں گے جی بلکل آپ یہاں آئیں یہ موسم انجوائے کریں اللہ پاک کی جو توفہ ہے اس کو آپ انجوائے کریں صرف فرق یہ ہے کہ اگر آپ ہوتل وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا روم ہوتا ہے وہاں پہ آپ انجوائے نہیں کر پاتے یا آپ انجسٹڈ فیل کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا بجٹ تھوڑا بہت آگے پیشے کر کے آپ منیج بھی کڑا سکتے ہیں کیونکہ اتنے کوپریٹیو لوگ ہیں کہ یہ آپ کی بجٹ کے رہتے ہوئے آپ کو مکمل پیکج دے دیتے ہیں تو جہاں آپ کو ایک کمرے کی اس میں سوٹ میں لوگ رہتے ہیں دو کمروں میں یا آپ کو کچن کے ساتھ تین کمروں کا فلیٹ آبیلیبل ہے اور ساری سہولتے ہوں لوگ کوپریٹیو ہوں گھومنے کے لئے تو باقی آپ کو بتائیں ریاض میں کتنا اچھا سلسلہ ہے تو دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کو نتیہ گلی جانے میں یا پھر آپ کو آیوبیہ جانے میں مری جانے میں کوئی تکلیف ہوئی دیکھیں یہ الحمدل ایک ایسا پوائنٹ ہے سہولت کے حساب سے آپ کو زا گلی سے بلکل کونے پہ ہیں تو یہاں آپ دو کلومیٹر پہ آیوبیہ پڑتا ہے چھے کلومیٹر پہ نتیہ پڑتا ہے تو یہ جتنے بھی ٹوریس پوائنٹ ہیں پائپ ٹریک ٹرنیل لالازار پارک یہ آپ کے دو سے تین کلومیٹر کی رینج میں تو کافی انجوائے کر سکتے ہیں ہائیکنگ کا مشپوری گئے اور لالازار پارک میں بچوں نے بہت انجوائے کیا ہے پھر اگر آپ کو اور تھوڑا آگے بھی جانا ہو تو یہاں سے انتابات کی سائیڈ بھی قریب پڑتی ہے تو بلکل آپ سینٹر میں ہیں اور بلکل ایسا یہ اور آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں کہ جو نتیہ گلی میں جا کے جیسے کوٹیجیز یا مری میں یا چھانگلہ گلی میں جو کوٹیجیز ہیں جیسے یہ بنا ہو ہے اس کے مطابق اس کے رینٹ میں کوئی فرق آپ نے دونڈ رہو گے دیکھا ہوگا آگے پیسے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی ساری چیزیں دیکھ نہیں ہوتی ہیں بجٹ میں رہتے ہوئے ایک اچھا ٹریپ اور سیم سہولتوں کے ساتھ کرنا ہے زیادہ دور بھی نہیں دو چار کلومیٹر چھ کلومیٹر کے رستے پہ تو میرے اکساب سے یہ بیسٹ لگا مجھے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی بہت دیا اور اپنا ریویوز بھی دیا ہمیں انشاءالل عزیز جو آنے والے ہمارے کسٹمر ہوں گے وہ بھی انشاءالل عزیز اسی طرح میں ریویوز دے جائیں گے بہت شکریہ سو بہت سر اللہ پیس چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کام ہو رہا لیکن اپارٹمنٹ نیچے ریڈی ہو گئے اوپر یہاں سے چڑھیں جیسے یہاں سے آئیں گے تو یہاں پہ بھی کمر ہیں لیکن یہ ہوتل ہلا گئے اس کی بھی ویڈیو ڈال دیں گے لیکن زیادہ فیمدی کے جو آنہ وہ نیچے اپارٹمنٹ ہے اس کا ریٹ بنا ہوا ہے کافی ہوتنگ ہوئی ہے یہ اس کا من انٹر ہے انٹر یہاں سے اس کی بھائی نے آپ کی لوکیشن سمجھا دی پیچھے کوزا گلی چوک کوزا گلی چوک سے دو منٹ کی ڈرائی پر آگے آئیں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک جی ریلیکس ہوتل اس کے ساتھ اندر کر کے دیکھیں جی اس کا جو رینٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤ کہ پانچ روم آپ کو جو میں آپ میں دکھائیں وہ پانچوں کے پانچوں آپ کو چاہیے وہ بھی مل جائیں گے ویسے تو اول اس کا 30,000 35,000 کر رہے ہیں انشاءال عزیز آپ کو کم اوپر نیچے ہو جائے گا یہ سیزن کا ریٹ بتا رہا ہوں 30,000 یا 35,000 آپ کو کبھی بھی پانچ کمرے کچن اور ساری جیزیں اس کی نہیں ملیں گی اور میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اگرچہ ایک روم آپ چاہیے تو ایک روم سر اس کا سیزن کا ریٹ ہے آٹھ سے سالے آٹھ ہزار ریٹ ہے اور یہ ریٹ آپ کو مری بتا رہا ہوں ایسے پرفضا موسم اور ایسی خوبصورت جگہ کے ریٹ میں بتا رہا ہوں یہ ہے بیسی نتھیا ریٹ کے پاس اور دوسرا میں بتاؤ کہ سویٹ چاہیے تو سویٹ آپ کو سترہ پیشی نہیں ہو سکتی یہ سترہ ہزار پی میں مل جائے گا فائنل وہ ساڑھ آٹھ ہزار فائنل ہے ایک روم اگر آپ کو سویٹ چاہیے تو اتنے کا مل جائے گا یہ اس کے ریٹ تھے اگر جان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نمبر آرہا ہوگا رابطہ کریں اور اگر جان سے کسی کسی میں انفرمیشن چاہیے ورڈ سب گروپ لنک ڈسکرپشن میں آجائیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا بھی خیار رکھیں اور اپنے چینل کو بھی خیار رکھیں اللہ